بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلام علیکم میں ہوں آپ کا بحثبان آقل حسین ناظرین آج سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے ایک ایسا دماغ خیص قسم کا آج انہوں نے ایک بیان داگہ ہے جس سے اسرائیل کے آج یہ پرخشیں اڑ چکے ہیں اور آج یہ یقینا پوری امت مسلمان بالخصوص فرستین اور گزہ کے لوگ یقینا آج خوش ہوئے ہوں گے کہ آج یہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے ایک ایسا بیان داگہ ہے جس سے یقینا آج مسلمانوں کے خوصلے بھی بلند ضرور ہوئے ہوں گے اور آج سعودیہ کی جانب سے یہ بیان سامن آنے کے بعد آج امریکہ کی جانب سے بھی جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے آج وہ تھوڑے پیچھے ہٹ کر آج فلسطین کے حق میں امریکہ کی جانب سے بھی ایک اہم بیان سامنا چکا ہے وہیں ساتھ ساتھ آج چین اور روس کے علاوہ کچھ اہم ممالک کی جانب سے بھی گزہ میں جنگ بندی کے معاملے کو لے کر بڑا اہم مطالبہ سامنا چکا ہے وہیں ساتھ ساتھ ہماس کے سربراہ اور اسرائیلی وزیراعظم نیتھن یاؤ کے کی جانب سے بھی اب سے کچھ دیر پہلے جنگ بندی کو لے کر ایک بڑا بیان سامنا چکا ہے اس سے جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور اس کی بھی تفصیلات آج کے اس پروگرام میں آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے آپ لوگوں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنے نہ بھولیے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے ناظرین سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی جو ڈیولیمنٹ ہے اس کی تفصیلات آتا تک پہ جائیں گے آج کی سب سے بڑی ڈیولیمنٹ یہی ہے کہ آج سعودی ولی احد محمد بن سلمان نے آج انہوں نے آج انہی سو ستاسٹ کی حدبندی کے تحت خود مختار پلسطینی ریاست کے قیام کو ضروری کرا دیتے ہوئے تمام مسلم امہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا آج وہ مطالبہ کر چکے ہیں بہت بڑا آج انہوں نے مطالبہ کیا ہے گزہ کے صورتحال پر گور کے لیے دنیا کی اوپر تیوی بڑی معیشتوں کے اتحاد برقس کی سربرائی اجلاس سے آج ورچول وہ خطاب کر رہے تھے حسدوران سعودی ولی احد محمد بن سلمان کا یہ کہنا تھا کہ گزہ پٹی میں اسرائیلی ویشیانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور گزہ میں فوری طور پر انسانی امداد پہنچانی ہوگی یہ آج انہوں نے بڑا بیان انہوں نے داگا ہے اور سعودی ولی احد محمد بن سلمان کا یہ کہنا تھا کہ گزہ میں حملے روکنے کے تمام مسلم ممالک کو یہ چاہیے کہ وہ اسرائیل کو ہتیار فرہام کرنے سے روکے یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر روکا جائے اور مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انیس سو ستاسٹھ کی حدبندی کے تحت خودمکتار فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے کیونکہ انیس سو ستاسٹھ کی حدبندی جو ہو چکی تھی اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے کئی گزہ کے جو ایریاز تھے وہاں وہ قاویس ہو چکا ہے تو اس حوالے سے وہ بار بار اس چیز کو پائنٹ اوٹ کر رہے ہیں کہ انیس سو ستاسٹھ کی حدبندی کے تحت خودمکتار فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے وہ ضروری ہے ان کی جانب سے بزید یہ کہا گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کی حال کے لیے جامع امن مذاکرات کی شروعات ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے گزہ میں انسانیت سوس مظالم روکنے کے لیے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے گزہ میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے محفوظ رہداریاں بنائی جائیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ فلسطینیوں کی گزہ پٹی سے جبری بے دخلی ناقابل قبول ہے اسرائیلی گزہ پٹی میں فوجی کاروایاں فوری طور پر روکیں سعودی عرب نے کشیدگی کے اول روز سے نحت شہریوں کے تافز کو یقینی بنانے کی تاقیت ہی تھی آج یہ محمد بن سلمان نے یہ بہت بڑا مطالبہ جو کر چکے ہیں اور یقینا اب تک کہ فلسطین کے معاملے پر سعودی عرب کی جانب سے اتنا سخت موقف سابن نہیں آیا تھا لیکن آج یہ بہت بڑا موقف سابن آ چکا ہے کل آپ لوگوں نے سنا اس کی بھی تفصیلات آتا ہم چکے ہیں کہ کل ریبر موظم علی خابنائی کی جانب سے بھی تمام مسلم امہ صحیح مطالبہ سابن آ چکا تھا کہ فوری طور پر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ سب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا خاتمہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ معاشی جو تعلقات ہیں وہ خاتمہ فوری طور پر کیا جائیں اور ساتھ ساتھ ریبر موظم نے یہ بھی کہا تھا کہ سیاسی جو تعلقات ہیں وہ بھی فل وقت کے لیے فوری طور پر روکے جائیں ان کے مطالبات کے بعد سعودی عرب کی جانب سے یہ مطالبہ سابن آنا یقینا ایک نیک شبن ضرور ہے آج یہ سعودی عرب کی جانب سے یہ بیان سابن آنے کے بعد امریکہ کی جانب سے بھی ان کا موقف سابن آ چکا ہے اور دنیا پوری واقف ہے کہ امریکہ کی ایمہ پر ہی اسرائیل نے اتنے بڑے حملے کرنے میں وہ کامیہ پہ چکا ہے بالخصوص شہری علاقوں میں یہاں انہوں نے الشفاہ ہوسپیٹل کے اوپر بمباری کی بے گناہ لوگوں کو ہمارا آئی سیو کے اندر جتنے بھی مریض تھے وہ تمام شہید ہو گئے معصوم نوزادہ جو بچے تھے ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا کیا یعنی اسرائیل نے تمام جنگی اصولوں کے پامالی بربریت اور ظلم وسطم اور غیر انسانی اقدامات میں کوئی قصر نہیں چھوڑا ہے اور اس میں جو وائیڈن اور اس کی پوری ٹیم جو ہیں اس میں برائے راست ملوی سے ہیں کیونکہ امریکہ کی جانب سے برائے راست اسرائیل کو اسلاف قرآن کیا جا چکا ہے اس جنگ کے دوران اس کی بھی تفصیلات وقت انفاقت انہم آبت تک پہنچا چکے ہیں ناظرین آج امریکہ نے کہا ہے کہ کسی فلسطینی کو گزہ سے بے دخل نہ کیا جائیں تنازعہ کا حل کیا فوری طور پر کیا جائیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جنگ کے اقتطام پر فلسطینی ریاست کا قیام دیکھ رہا چاہتے ہیں یعنی کل تک کہ وہ رہے تھے کہ گزہ کے اندر سے اسرائیلی فورس کب باہر نکلیں گے کب تک وہاں رہیں گے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے یعنی جب تک چاہیں اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ گزہ کے اندر رہ سکتے ہیں اور یہ خود جو بائیڈن کی جانب سے کہا گیا تھا لیکن آج یہ بیان سامنا چکا ہے کہ تنازعہ کا نتیجہ کیا نکلے گا کہنا مشکل ہے لیکن جنگ کے اختصام پر فلسطینی ریاست کا قیام دیکھنا چاہتے ہیں ترجمان امریکی میخمے خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ جنگ کے اختصام پر فلسطینی ریاست کے قیام دیکھنا چاہتے ہیں واضح اصول کے تحت گزہ کے علاقے میں کمی نہیں ہونی چاہیے یعنی آج جب محمد بن سلمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس کے حدود کے حوالے سے جب بات کی تو آج ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ گزہ کے علاقے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے کسی فلسطینی کو گزہ سے بے دخل نہ کیا جائیں یہ وہیں مطالبہ امریکہ کے جانب سے بھی سامنا چکا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی فلسطینی ریاست جو مغربی کنارے اور گزہ کو متحد کریں یہ وہ پالسی ہے جو امریکہ سپورٹ کرتا ہے اور اور حاصل کرنا چاہتا ہے ترجمان مقمے خارجہ نے اپنے پریشلیس میں مزید کہا ہے کہ کوشش ہے کہ گزہ میں کم سے کم جانی نقصان ہو کون سے جانی نقصان کم کی بات کر رہے ہیں بھائی کی اور زیادہ سے زیادہ انسانی امداد پہنچ سکے تنازہ تنازہ کا نتیجہ کیا نکلے کا کہنا قبل از وقت ہے لیکن جنگ کے احترام پر فلسطینی ریاست کا قیام دیکھنا چاہتے ہیں جانی نقصان تو خود امریکہ کی امام پر سب کچھ ہوا ہے اتنے معصوم لوگ شہید ہو چکے ہیں تین ہزار چھے سو سے زائد ابھی تک اس میں معصوم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جس میں تقریباً چھے ہزار کے قریب جو ہیں جس میں بچے شہید ہو چکے ہیں خواتین شہید ہو چکی ہیں بزرگ شہید ہو چکے ہیں تو امریکہ اب یہ منافقت جو کر رہا ہے اس سے پوری دنیا کے ساتھ اور اس کا پردک چاک ہو چکا ہے اب امریکہ کو فکر یہ ہے کہ اس کے جو قریبی جو اتحادی ہیں جس میں سعودی عرب ہے قطر ہے یہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں خراف ہو رہے ہیں تو ان کو خوف ہے کہ ہمارے تعلقات خراف ہوں گے اور روس اس کا فائدہ اٹھائے گا اور روس ان کے قریب ہوگا پہ یہ دوسری جانب احران ان کے قریب ہو جائے گا تو ان کے لئے آنے والے دنوں میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ ان اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوئی ایمیش کو بہار رکھنے کے لیے یہ سب کچھ ہتگنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں تو لیکن پوری دنیا اس حوالے سے ضرور سمجھ چکی ہے لیکن ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے چاہیں کہ روس اور جنوبی افریقہ کی جانب سے بھی فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ سامنا چکا ہے کہ فوری طور پر جنگ بند ہونی چاہیے اور یہ کہا گیا ہے کہ تنازم انسانی ہمدردی پر جنگ پر وقفہ بہت ضروری ہے اور جنگ بندی کے حوالے سے آج روس کی جانب سے جو مطالبہ کیا جا چکا ہے اس میں اب سے کچھ دیر پہلے چین کے صدر شی جنگ پنگ نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ گزہ میں فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر جنگ بندی ہونی چاہیے یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دونوں فرکین تنازم کا حل بات چیز سے حل کریں فرکین عام نہتے شیریوں پر حملے بند کریں یہ آج ان کی جانب سے یہ بیان سامنا چکا ہے اس بیان کے آنے کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزہ کے اندر جو ہے جو مذاکرات کا جو سلسلہ واقع بڑھ چکا ہے لیکن اس سے پہلے ایک تیل کا خیص قسم کی خبر سامنا چکی ہے اس کی بھی تفصیلات آتا تک پچھ جائیں گے کہ ناظرین اسرائیل کے سابق وزیراعظم اہوت بارک کی جانب سے یہ اعتراف کیا جا چکا ہے کہ گزہ فلسطین کے علاقے جو مگوزہ فلسطین کا جو ایریا ہے گزہ کے اندر جو ہیں ہسپیٹل کے نیچے جو بارک جو بنائے جا چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ٹینل سے بنائے جا چکے ہیں یہ اسرائیلی فورس نے خود بنائے ہیں جب اس حوالے سے جب وہ انٹریو دے رہے تھے کسی نیجی ٹی وی چینلز کو تو اس وقت جب انہوں نے کہا کہ یہ جو ہسپیٹل کے نیچے ٹینل جو بنایا جا چکا ہے یا جو بارک جو بنائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ خود اسرائیلی فورس نے خود بنائی ہے جب انہوں نے یہ کہا تو جو اینکر تھا وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہیں گلتی سے تو کہہ تو نہیں رہا ہے پھر اینکر نے پوچھا کہ آپ اسرائیل کا نام لے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فورس کا نام لے رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی بلکل میں وہی نام لے رہا ہوں یہ پہلے بنائی جا چکے تھے اسرائیلی فورس نے لیکن اب جو ہیں یہ استعمال حماس کے استعمال میں ہے تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف آج یہ بھی سامنا چکا ہے یعنی دن بدن جو ہے اسرائیل کا پردہ چاہ خود اسرائیلی ہی خود کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے جیسے پہلا سات اکتوبر کو جو حملہ ہو چکا تھا حماس کے مجاہدین کی جانب سے تو کہا گیا کہ جو فیسٹیول ہو رہا تھا میوزیکل فیسٹیول جو تھا اس فیسٹیول کو حماس کے مجاہدین نے نشانہ بنایا ہے یہ خود جو اسرائیلی وزیرادم ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہا گیا کہ ان کے پر فائرنگ کیا معصوم لوگوں کو شہید کیا ہے حماس کے مجاہدین نے پھر اس کے بعد دو روز قبل ہم نے آپ لوگوں کے پاس آپ کے سامنے جو ریپورٹ ہم نے رکھی ہے جو اسرائیلی تحقیقاتی ریپورٹ ساونا چکی تھی اس ریپورٹ میں یہ واضح طور پر یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس ریپورٹ میں کی حماس کے مجاہدین کے اس پلان میں کوئی بھی ایسا شامل نہیں تھا کہ وہ اس فیسٹیول کو نشانہ بنامیں چاہتے تھے بلکہ جس وقت وہ اس ایریا میں اتر چکے تھے پیرا شوٹ کے ذریعے حماس کے مجاہدین تو اس وقت ہیلیکپٹر سے خود اسرائیلی فورس نے ہی فائرنگ کر کے ان معصوم لوگوں کو مانا ہے یہ خود ان کی ریپورٹ میں انکشاف ہو چکا ہے اس کے علاوہ ناظرین اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی وزیر آدم نتھنیاہو نے کہا کہ یہ ارکمالیوں کی ریاہی کے حوالے سے بات چیت سے جاری ہے مجھے امید ہے کہ بہت جلد اچھی خبر ملے گی لیکن انہوں نے ماہدین کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہی ساتھ ساتھ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات میں بڑی عام پیشرفت ہو رہی ہے لیکن ناظرین اس میں جو ہماس کے جو مجاہدین ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس وقت مذاکرات کا سلطہ آگے وڑ چکا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات میں بہتر پیشرفت ہو سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس میں ہماس کے جو سربراہ ہیں اسماعیل ہانیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے قریب پہنچے ہیں اور بات چیت کا سلطہ آگے وڑ چکا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماس نے اپنا موقع جو ہے قطر کے بائیوں اور سالسیوں تک پہنچایا ہے اور اس میں پانچ روز کی آرزی جو جنگ بندی ہے وہ ہوگی اور پھر آرزی معاہدے میں زبینی سیس فائر جنوبی گزہ میں اور اسرائیل کے فضائی حملوں کو محدود کیا جائے گا اور تین سو فلسطینوں کو اسرائیلی جیروں سے رہا کرنے کے حوالے سے بات چیت کا سلطہ آگے بڑ چکا ہے تو اب جو ہیں جنگ بندی کی طرف اچھی پیشرفت ہو رہی ہے کیونکہ ہماس کے سربلا کی جانب سے بھی اور اسرائیل کے وزیرادم کی جانب سے بھی یہ ایک سب کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات کا سلطہ آگے بڑ چکا ہے دوسری جانب امریکہ کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات آگے بڑ چکا ہے تو ہم سب یہ پور امید ہیں کہ فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے اور آپ سب جہاں بھی ہیں اگر آپ فلسطین کے ماسون لوگوں کی اگر مدد آپ ضرور کر سکتے ہیں تو ان کو فوڈ پہنچا سکتے ہیں یا پھر عدویات پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائے اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کمس کامون کے حق میں بات میں ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے میں ازمان آکر حسین کو دیجئے اجازت لڑ کے بال